آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ عید کے اوپر لباس صاف سترہ پہن کے جانا چاہیے یا جمعہ کی نواز پہ ہم صاف سترہ لباس پہن کے جاتے ہیں نئے جوتے پہن کے جاتے ہیں سیم اسی طرح نواز کے لیے کہا جاتا ہے کہ جنرل جو نواز ہے وہ بھی صاف سترہ لباس پہننا چاہیے ہمارے مذہب کے اندر ہے سیم اسی طرح جب آپ شادی پہ جاتے ہیں کسی کے تو بڑا اچھا ڈریس اپ ہو کے جاتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ عام کپڑے پہن کے آپ کسی کے شادی پہ چلے جائیں اگر آپ جاتے ہیں تو برہ لگتا ہے اس طرح جب کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے تو آپ دعوت پہ ہمیشہ اچھا لباس اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں کیوں پہن کے جاتے ہیں؟ سوال ہے آپ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دعوت کو عزت دیتے ہیں اگر کسی شخص نے آپ کو بلائے اور آپ گندے مندے کپڑے پہن کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس شخص اور اس دعوت کی عزت نہیں کے سیم اسی طرح اگر کس شخص نے آپ کو شادی پہ بلایا ہے اور آپ عام نارمل کپڑے پہن کے وہاں چلے گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس شخص کی توہین کرتے آپ نے اس کی جو تقریب تھی اس کو خراب کر دیا آپ نے اس کی عزت نہیں کے سیم اسی طرح اگر آپ عام گندے سے کپڑے پہن کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے پھر نماز کی عزت نہیں کے اور جمعہ کے دن بھی اگر آپ نے صاف لباس نہیں پہنا ہوا تو اس کا مطلب جمعہ کی تقریم نہیں ہے پھر آپ کے دل میں سیم اس طرح اگر آپ عید کے دن بھی اگر آپ نے نئے کپڑے نہیں پہنے یا صاف کپڑے نہیں پہنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں عید کی عزت نہیں ہے تو جب ہم کسی شخص کو یا کسی ایونٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں تو ہم ہمیشہ شاندار کپڑے پہن گے جاتے ہیں زبردست قسم کے کپڑے پہن گے جاتے ہیں ایسا ہی ہے نا تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو ہمارا کام ہے نا جس کام میں ہم روز لگے ہوئے ہیں مثلا اگر آپ جولی شاپ چلا رہے ہیں آپ ٹیچر ہیں آپ کلاسیز لیتے ہیں آپ ایک دکان کر رہے ہیں آپ کسی جاب کر رہے ہیں تو یہ جو جاب اور کام اور جو فیکٹری ہے جو ہمارا ہماری ہمارا ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہ بہت ہی محترم چیز ہے وہ محترم چیز اس طرح ہے کہ اسی سے تو ہمارا گھر چل رہا ہے وہ ہی تو ہماری ڈینٹیٹی ہے وہ ہی ہماری عزت ہے وہ ہی ہمارا نشان ہے آپ سے جب پوچھا جاتا ہے آپ کیا کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی میں ڈاکٹر ہوں تو وہ جو ڈاکٹری ہے وہ بیسیکلی آپ کا تعرف بھی ہے اور آپ کی زندگی کا آپ کی پرسنلٹی کا نشان بھی ہے ایسا ہی ہے نا آپ سے پوچھا جاتا ہے بڑھ صاحب کیا کرتے ہیں تو بڑھ صاحب کہتے ہیں جی ماشاءاللہ میری ایک دکان ہے اور کس چیز کی دکان ہے وہ ہی کہتا ہے جی میں گروسی بیچتا ہوں تو آپ دیکھیں وہ گروسی شاپ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کا شناختی نشان ہے وہ آپ کو عزت دے رہا ہے وہ آپ کو رزق دے رہا ہے لوگ آپ کو اس سے ایڈنٹیفائی کر رہا ہے سیمہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں ایک سرکاری دفتر میں ملا دا ہوں پوچھے جاتا ہے کہ کون سے سرکاری دفتر میں ملا دا ہوں کہتے ہیں جی میں سوئی گیس کے محکم ہوں تو وہ جو سوئی گیس کا محکم ہے وہ آپ کا نشان بھی ہے اور آپ کا وسیلہ رزق بھی ہے وہ آپ کو رزق بھی دے رہا ہے وہ آپ کو عزت بھی دے رہا ہے اور آپ کی شناخت بھی ہے ایسے ہی نا تو اتنی محترم اور مکرم جگہ پہ کہ جس سے آپ کا پورا سسٹم چل رہا ہے جو آپ کی شناخت ہے تو وہاں پہ اگر آپ گندے کپڑے پہن کے جائیں گے روزانہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے کام کی عزت نہیں کریں گے یب آپ اپنے کام کی عزت نہیں کریں گے تو پھر کام بھی آپ کو جواب میں عزت نہیں دے گا تو میں اپنے تمام دوستوں سے اپنے ہر سیشن میں لوگوں کہتے ہیں کہ بھائی صاحب کوئی بھی کام ہو جو آپ کی ورک سپیس ہے جو ورک پلیس ہے وہاں پہ بیسٹ لباس پہن کے جائے گا